اس وقت ہم موجود ہیں کھیوڑا سالت مائن نرمکی کان در پاکستان یہ سب سے بڑی کان ہے اس کے اندر موجود ہیں منارے پاکستان ہمارے پیچھے ہیں مسجد کام در ویزر کی آمبار اس وقت ہم پہنچیں کھیوڑا کان کے پاس کھیوڑا کان پہنچیں ہم لوگ اور یہاں پہ آپ کو لیے چکتے ہیں پہلے ٹکٹ خریدیں گے ٹکٹ چار سو سے چھ سو رپے کا ہے ٹکٹ تین اور پیدل اور وہاں سے ہم چکتے جاتے اس کان کے در جائیں گے جو یہ ہے یہاں سے اندر جاتی ہے یہ کھیوڑا کان وہ سے لوگوں کا ٹرپ بھی یہاں پہ ہے اور یہ جو یہ جو بیلڈنگ ہے یہ جو امارت ہے یہ قدیم ترین امارت قدیم ترین یہ امارت یہ انگریز دور سے پہلے کی یہ امارت ہے یہ آج بھی اسی حالت میں موجود ہے نس تو نبوس تو نہیں ہوئی لیکن اسی حالت میں بھی موجود ہیں بہت سرے سکول ٹرپس یہاں پہ آئے ہیں اور بڑی بڑی بسوں میں بیٹھ کے دور دور کے سکولوں سے لوگ بچوں کو لے کے آئیں اور اس طرح کی جو منفرد سی کان ہے جو پورے پاکستان کی پورے ایشیا کی ایک واحد کان ہے سالت مائن سالت مائن وہاں پہ وزر کرنے کے لئے بچے آئیں ان کے لئے ایک یادکار ایک میمری رہے گی کے لئے بچے آئیں جون ہے ہم نے زروری حی دار اسپہ ہوں ہوں یہ ڈائب تھی پیچھا خب میں یہ سالت مٹی بچے فکر کہ جو مکتے ہیں چیزوں کو کام آٹا ہے یہ سوینیس سارتہ سوینیس یہ ٹرین کان کے اندر جاتی ہے پیسنجرز کو لے کے جاتی ہے تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹے کا اس طریق کے بارے میں کتا اہم معلومات یہ سکنریازم کے دور کے دریافت ہو جو وہ میں چڑھائی کے دوران چیتائی کے دوران ہمیں بہت سکتا تھا یہاں بھی انشاءات ہوئے ہیں جو یہاں بھی انشاءات ہوئے ہیں یہ اس لبائی کبھیل سینس کیلوم ہے بیٹر لائن کو آلے بیٹرے مد اٹھارا تمام چاہتے ہیں بڑھانے دیں اٹھارا تمام چاہتے ہیں ہیلو ہیلو اور سباہ ابدلہ ابھی آگیا جو آکٹر بارکیو ایک انگلیس مانگو تھی انگلیس مانگو تھی اکاہتے ہیں اکاہتے ہیں اکاہتے ہیں اس کا بھی ہے پاکستان کے لئے دنیا کے لئے اور تمام پرہ اگرود کے لئے دوسرا بہتے ہیں جہاں دو دوسرا بہتے ہیں دوسرا بہتے ہیں دوسرا بہتے ہیں اس ٹکڑ کے لے ہم اندر داخل ہو رہے ہیں ٹھول کا کوئی ٹھول ٹھول ویزر کر رہا ہے کوٹو ہو رہا ہے ہم آگ نہیں کرتے ہیں ہم داخل ہوئے ہیں آہستہ آہستہ ٹرین کا ساتھا جا رہا ہے ساتھا پیدل چلے والے کا راستہ اللہ تعالیٰ کے نام گیسی ہم داخل ہو رہا ہے ہم داخل ہو رہا ہے یہ کس کا پاں ہے یہ نمک کا ٹوٹل سالٹی PCB که جائے ہم داخل ہو رہا ہے اوہ ایمیزن یا یہ کدر جاہا ہے لالے میں جا ریفائن ہوگا مجھے 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 میں نظ offices یہ پانی ہے یہ تھارا اس ٹانل سے اس کون سے لگتار نکلا جا رہا ہے یہ پانی ہے یہ پانی ہے اور کیسے پانی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا پانی یہاں سے لگتار جا رہا ہے آپ یہ کہیں کہ یہ کان میں ہے ہاتھ طرف سے پانی ہے ہاتھ ساپ ہے سکنگ ساپ ہے یہ چیت سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں سے کسا نمت ہے یہاں پہ موسیقی 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 یہ کچھ جیلے ہیں یہاں پہ کان کے اندر پانی نمکیم پانی اور یہ ایک چیلیے اسے ساتھ آگے جاتے ہیں آگے بھی اسی طرح کی ایک ہوگی دہتار پانی تپک رہے یہاں سے اب دیکھیں کہ نمت بھی کافی ویٹ ہے اور دہتار پانی رہے سے تپک رہے سبحان اللہ بھی لکھا ماشاءاللہ اللہ تعالی کی قدرت تھوڑی تاریخ کے لحاظ سے اٹھارہ سو نوے سے لے کے انیس سو تیس کے درمیان میں یہ تالا بنائے گئے سترہ فوٹ گہرائی اور لمبھائی سو فوٹ ہے تو چھوڑائی بھی پینتیس فوٹ ہے اس کو آگے دیکھیں نمکی کے مختلف قسمیں ہیں یہ وائٹ سالٹ، پینک، وائٹ اور اس طرح کی دیفرن کلرز موسیقی 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 یہ ہے ماشاءاللہ مسجد کھوڑا کان کے اندر کے مسجد کے نظارہ ماشاءاللہ خوبصورہ سالٹ پورے سمک کے ساتھ بنائی گئی ہے موسیقی موسیقی آپ اس چیز سے دیکھ ستے ہیں کہ یہاں پر لکاتر یہ پکلا جا رہا ہے ساچ کترے ہی کترے گرے جا رہے ہیں اور یہ گرتے گرتے جائب فریز ہوتے ہیں یہ ایسے بن جاتے ہیں اس کی عادت سے بھی آپ دیکھ ستے ہیں یہ لکاتر آیا ہے کان کے ایک اور حصے نم پہنچ چکے ہیں یہاں پہ مینار پاکستان بنایا گیا نمت سے کیا ہی شاندار اور پیارا مجسمہ ہے اس سائیڈ پہ بھی کان اس سائیڈ پہ بھی پاکستان کان کے ساتھ حلالی پاکستان واجد بھائی آپ کو یہ طلاب دیکھ کے اور یہ سالٹ مائن کے اندر مہینہ کر کے کیسا محسوس ہو رہا ہے یہ بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے اور یہ طلاب یہ کرتا ہے کہ اس طلاب میں جھکتی مار دی اس وقت ہم موجود ہے کھوڑا سالٹ مائن نمک کی کان یہ پاکستان یہ سب سے بڑی کان ہے اس کے اندر موجود ہیں منار پاکستان ہمارے پیچھے ہیں مسجد کام دی ویزرڈ کی آمارے ساتھ ہے امجد میر صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ سکندر آزم کے دور میں ایک کیسے نایابچی دریافت میں ہے مجھے صاحب آپ بتائیے کہ یہ آپ کا تو مختلف دوریں پہ یہاں پیانا ہوا تو کیسا آپ کو محسوس ہو اور یہ اس کے بارے میں کیا جان دریافت ہے ناظرین جی بہت شکریہ دل صاحب تین سو چھپیس سال کی قبل مسیح میں پورس اور جو ہے سکندر آزم اس کے جب جنگ ہوئی تو جنگ کے دوران جو بڑے اس پاری سے جب کریں تو یہاں سے خزرتے ہوئے جو سکندر آزم کی کھوڑوں میں مجھے پتھر چاٹنے شروع کرنے گے اچھا تو لوگوں نے اس طرح ایڈنٹی فائی کہے کہ کیا وجہ ہے یہ کیا جیسے پتہ چلائے کہ یہ نمک ہے نمک کے پاڑے یہ کیا اس وقت بھی یہ کان اسی طرح موجود کی نہیں اس وقت بیسکل یہ ایڈنٹی فائی ہوئی ہے تین سو چھپیس سو سال قبل مسیح کے یہ باہت ہے تو اس وقت سے یہ نمک نکالا جا رہا ہے اندر دور میں اس پاری سے جانتے ہیں اندر دور میں سائنسی بنیاد روپے اس پر پاہ چکار دیا زمانہ سلسلسلسلسلسلسلسلسلنل ثقافر سے ہٹی موجود ہے ہمارے کمرا میں دکھا سکے یہ خاص بات ہے یہ ہے کہ یہ ہزارو دیچے تک یہ آپ کو ایک تو یہ ہے اس کی ڈف نظر آئے کی بہترک کسٹل کلیئر اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں آپ شان کر رہتے ہیں تو آپ لوگیں گے نہیں یہ بہری پانی ہے اس کی یہ بہت خاص بات ہے آڈ واٹر تو آپ چاہی بھی چاہ سکتے ہیں اسے کیا خانس بات ہے سر اگر آپ اس پر شانگ رہتے ہیں تو اس پر ڈوبتے نہیں ہیں یہ آپ کو ڈبھونی ہی نہیں سکتے ہیں یہ ٹرین استعمال ہوا کرتے تھی آج سے تین کو ساکھ پہلے اچھا یہاں پہ کیا ہے یہ اتنے بڑے بڑے طالعب یہ تو جیل نما طالعب ہیں یہ پانی کہا جاتا ہے یہ اتنا نمکین پانی جو لگاتا ہے ٹپا کر رہا ہے اوپر سے نیچے بسکلی یہ اس کے نکاسی کا پراپر سسٹم ہے یہ نکاسی ہوتی ہے یہ یہاں سے نکالا جاتا ہے تو پھر یہ جو ہے ایک پینٹ کی جو فٹری ہے پھر وہاں یوزہ کریں ایک دو نہیں ہے ہم نے کم سے کم چھ آٹھ دیکھ لیئے اتنے بڑے بڑے طالعب یہ اتنا ڈیپ پانی اس کا کیا بندبست ہوتا ہے کہ یہاں سے باہر جا کے کہاں جاتا ہے یہ نالے میں پھینک دیتے ہیں نہیں نہیں یہ پراپر سوز ہوتا ہے ایمیکر سسٹم اس وقت ہم موجود ہیں تقریبا دو سے تین کلومیٹر زیر زمین یہاں پہ اکسیجن اس طرح کی کوئی کمی نہیں ہے اور کس طرح بندوبہ سے ان کا ہوا ہوا ہے اکسیجن کا بھی بڑا اچھا ہے کہ ہم چل رہے ہیں اکسیجن جو اکسیجن فریس جو ائر آ رہی ہے اور پھر یہ جو کارکن رہی اقصاد ہے وہ یہاں پاہ جو آ رہی ہے اسی جو اکسی جہاں پہ جو تیمبریچر ہے وہ بلد ہوتی دے نہیں مختلف جگہوں پہ پیچھے ہم نے دیکھا کہ مول بلائی ہیں کبھی ایک ٹنل ایک طرح جا رہی ہے کہ دوسری طرح تیسری طرح چوتری طرح لائی ایسا لگتا ہے جیسے شاپنگ سینٹر سٹائن ہے اتنی لوگ اتنی امام دیکھنے کے لیے آ رہی ہے تو کہیں گم ہونے کا خطرہ ہے یہاں پہ نہیں گم ہونے کا خطرہ نہیں ہے کسی نہ کسی نہ آپ آ کے وہاپس ملی جاتے ہیں آپ کو ہستیو وال پہ لے جلتے ہیں جہاں پہ اس نمک کی جو کارکن خیوڑا میں ہے اس کی وقت با فقت جو تبدیلی ہوئی ہوئی ڈسکوری ہوئی اور اس کے بارے میں شاریوانہ 326 بی سین ہے ڈسکوری ہوئی سکندر اعظم سکو نے مغنو پہ قبضہ کر دیا اور مغنو نے پھر برطانی اس کی وقت میں بہروں میں اس کان پہ قبضہ کیا مغنو پہ قبضہ کیا اور وہ ایسا تھا بٹھارا تھا نوے بیوی اچھا تھا وہ مسلمان لستے تھے اس پر ایک اگریزی دور اور اس پر ایک ستا جو ہمیں پیچھے لکھایا انیسے چودہ یہاں پر ایک ٹین سٹیشن تھے یہاں وہ موجود تھا اس وقت میں ہمیں پٹھڑی دیکھتے باہر جو ٹین کے پٹھڑی ہوا کرتے تھے اس کے کچھ آثار تھے اس دماغ کلینک اور اس وقت جو سالت مائن ہے وہ پی ایم ڈی سی کے انڈر ہے گورنمنٹ کے انڈر پی ایم ڈی سی اتدارہ پاکستان کا جس کے انڈر ہیں یہ ساری ڈسکاویز مائن کا کام کوئلہ کا کام سارت کا کام اور یہ سارے کام یہاں پہ پی ایم ڈی سی کے انڈر زیرہ نگرانی کی جاتے ہیں اور یہ اسلامباد سے دو سو کلی میٹر دور ایک سو چوبیس میڈز اور چکوال سے تقریباً ایک گھنٹی کی مسافت پہ یہ موجود ہے یہ شرف پنک سالٹ ہی نہیں ہے یہ وائٹ سالٹ بلیک سالٹ اس کی مختلف کلرز مختلف رنگ اور مختلف شیپس دیں ہیں اور اگین ہرہ سو چاس اور پرانی صدی میں ہم پہنچ گئے ہیں پندرہ سو ایٹی مختلف طلاب دائیں اور بائیں مختلف طلاب نظر آتی ہیں جیلے نماں نظر آتی ہیں کوئس جگہ پہ ہمیں بند رکھتے ہیں کس جہاں پہ کسکتے کام ہوا ہے اس طرح طرح کے مجسمیں نمونیں یہاں پہ موجود ہیں رنگین ہیں رنگین ہیں اور اس سے آپ لیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اوپر وائٹ سالٹ ہے وائٹ سالٹ لگاتا ہے یہاں پہ کٹھا ہو رہا ہے یہاں پہ بڑا اثر دکھا تھا اپنا ٹمپریچر ایسا ایسا ایسی طرح دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے راکس کٹھ رہے ہیں سولیڈ راکس ہیں یہاں پہ ہمارے کولی ٹمچے سب آگے ہیں چھکے ہو گئے ہیں چھکے ہو گئے ہیں چھکے ہو گئے ہیں چھکے ہو گئے ہیں یہاں پہ جہاں پہ اتنے بڑے بڑے پتھر تراج کے جیلے بنائی گئی ہیں اور بڑے پتھر اس کا نظر آپ اس سے نگا سکتے ہیں اس کا نظر آپ اس چیز سے نگا سکتے ہیں کیونکہ بڑے بڑے پتھر اور یہ کان کے اندر سب بھول بڑے ہیں ایک جگہ سے جاتے ہیں دوسری جگہ سے راستہ ہے چھکے ہو گئے ہیں یہ میری سب سے فیوریٹ یہ کا ہے یہ ہونی بھی چاہیے کیونکہ ہر اپری بڑی سب سے فیوریٹ ہے میرے حیال میں بڑے پتھر دوسری جگہ نید گیر